تو ایک باپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت کرتے ہیں جہاں تو دلی کے لیے اگر بات کریں تو بیس سیٹوں کیلئے جو یہاں پر آخرے نکل کا سامنے آ رہا ہے ایوٹنیس کا یہاں پر محصر بھی نکل کا سامنے آ رہا ہے کہ ان بیس سیٹوں کے لیے ایک سیٹ کی جانکاری کی کون کہاں سے جیت رہا ہے اگر آج چناب ہوئے تو کون جیتے کا ان بیس سیٹوں کے لیے کس پارٹ کتنی سیٹیں جا سکتے ہیں اس کے لئے آخری یہاں پر سامنے آ چکے ہیں آخری کیا کہتے ہیں سر سے پہلے بات کہتے ہیں موتی نگر بدھن سبا سیٹ کے لئے اس سیٹ جو ہے وہ کانگریس کے پکش میں جا سکتی ہے 45 پرشن ان کی شاہد بھوٹ شیئر جا رہا ہے ان کے خاتے میں سیٹ جا سکتی ہے اگر آج چناب ہوتے ہیں یہ دلی کے 20 سیٹوں کے لئے سر سے بڑا اوپنین پول اور سر سے سٹیک یہاں پر جان کر نکل کا سامنے آ رہی ہے یا دوستو اگر بات کہتے ہیں تلک نگر بدھن سبا سیٹ کے لئے جو آخرے ہیں وہ یہاں پر آمادی پارٹی کے پکش میں ہیں 29 ان کے پکش میں یہ بھوٹ شیئر ہے اور اس کا فائدہ آمادی پارٹی کو ہوتا ہے اگر آج چناب ہوتے ہیں دلی کی اگر بات کہتے ہیں تیسری جو بدھن سبا سیٹ ہے وہ یہاں پر بجیرپور بدھن سبا سیٹ کے آخرے دکھائیں تو یہ سیٹ جو ہے وہ آمادی پارٹی کے پکش میں جاتی ہے 33 اٹھ شاٹروں کے ساتھ بھوٹ شیئر ہے اس کا امان یہاں پر بجیرپور بدھن سبا سیٹ آمادی پارٹی کے پکش میں ایک واغش سے جا سکتی ہے صدر و جار بدھن سبا سیٹ کے آخرے دکھائیں یہ سیٹ بھی یہاں پر کانگریز کی پکش میں جا رہی ہے 30 اٹھ شاٹروں کی شاٹروں کی چاہت فوٹ شیئر ہے اور اس کے ساتھ یہ آخرے صدر و جار بدھن سبا سیٹ کانگریز کے پکش میں جا سکتی ہے کشتوروہ نگر بدھان سوہ سید کے آنکرے دکھائیں یہ سیڈ جو ہے آمادوی پارٹی کی واپر سے جیت رہی ہے ایک بڑے مارجن سے سیڈ کشتوروہ نگر بدھان سوہ سیڈ آمادوی پارٹی جیت سکتی ہے اگر آج چناب ہوتے ہیں جنک پوری بدھان سوہ سیڈ کے آنکرے دکھائیں یہ سیڈ بی جی بی کے پکش میں جا رہی ہے 35% ملکشن آدھ گورپ شیر ہے اور اگر بات کے نریلا بدھان سوہ سیڈ کے لیے یہ سیڈ جو ہے وہ 43% ملکشن کے ساتھ آمادوی پارٹی کی پکش میں جا سکتی ہے یہ آنکرے دکھا رہے ہیں یہ سروے ہے اور اگر آج چناب ہوتے ہیں اس کے آدھار پر آپ کو یہ آنکرے دکھا رہے ہیں نظب گڑھ یہاں پر بدھان سوہ سیڈ کے آنکرے دکھائیں یہ سیڈ یہاں پر بی جی بی کے پکش میں جا رہی ہے 34% ان کے ساتھ ملکشن جا رہا ہے منڈ کا بدھان سوہ سیڈ کے آنکرے دکھائیں تو یہ سیڈ بی جی بی کے پکش میں جا رہی ہے 37% ان کے ساتھ ملکشن ہے اگر آج چناب ہوتے ہیں تب اور راجندن اگر بدھان سوہ سیڈ کے آنکرے آپ کو دکھا دیں تو یہ سیڈ بی بی جی بی کے پکش میں جا رہی ہے 33% ان کے ساتھ ملکشن ہے حالانکہ کھڑی ٹکر یہاں پر آمادوی پارٹی ان کو دے سکتی ہے اگر چناب آز ہوتے ہیں ہونڈری بدھان سوہ سیڈ کے آنکرے دکھائیں تو یہ سیڈ یہاں پر آمادوی پارٹی کے پکشوں جا رہی ہے اور ایک بڑے ماجر سے 43%rir جوٹ شیر کے ساتھ ان کے پکش میں یہ سیڈ جا رہی ہے چاندری چوک بدھان سوہ سیڈ کے آنکرے دکھائیں تو یہ سیڈ یہاں پر کانگریز کے پکشوں جا سکتی ہے کانگریز اور آمادوی پارٹی کے بیچ میں کڑی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اگلی بدہن سفہ سیٹ کی بات کے تو ایک پڑا بدہن سفہ سیٹ یہاں سے یہ سیٹ جو ہے آمادی پارڈی کے پخش میں جا رہی ہے اور مہرولی بدہن سفہ سیٹ کے آنکھرے دکھائیں تو یہ سیٹ بھی آمادی پارڈی کے پخش میں جا رہی ہے اور کال کانجی بدہن سفہ سیٹ کے آنکھرے دکھائیں تو یہ سیٹ بی جی بی کو پخش میں جاتی نظر آ رہی ہے آنکھروں کے حساب سے برانڈی بدہن سفہ سیٹ کے آنکھرے دکھائیں تو یہ سیٹ جو ہے آمادی پاری کی پکش میں جا سکتی ہے اپڑوں کے حساب سے دوار کا بدان سوا سیٹ یہاں پر بی جی بی پکش میں جا رہی ہے چوندیس پرشن ان کے شاد بوٹ شیئر ہے اگلی بدان سوا سیٹ کی بات کو تو لکشمی نگر بدان سوا سیٹ بھی بی جی بی کے پکش میں جاتی نظر آ رہی ہیں اپڑوں کے حساب سے گاندی لنگر بدان سوا سیٹ کی آخری دکھا ہے تو کانگریز کے پکش میں مطلب کانگریز اس سیٹ کو جیتی نظر آ رہی ہے گاندی پور رویتار سنگر بدان سوا سیٹ کی بات کے تو یہ سیٹ جو ہے بی جی بی کے پکش میں جاتی نظر آ رہی ہے یہ ہم نے بی سیٹوں کے لیے اکڑے آپ کو لکھا ہے ان بی سیٹوں کے لیے جو اکڑے نکل کر آئے ہیں ایوی پی نیوز کا یہ سروی ہے اور اس سروی کے آدھار پر آپ کو ایجان کر دکھا رہے ہیں جس میں بی جی پی آٹھ کانگریز چار اور رامہ دوی پارٹی آٹھ سیٹ یہاں پر ان بی سیٹوں میں سے حاصل کر سکتی ہے اگر آج چناب ہوتے ہیں پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے دلی میں آپ کی بار کس کی سرکار کیونکہ ہم نے اس سے پہلے جو بدان سوا چناب کے ریزلٹ دیکھے ہیں ان میں ستہ پریبرتن دیکھنے کو ملا ہے یہ بی جی بی کو پکش میں ایک پلس پوائنٹ جاتا ہے کہ ستہ پریبرتن کیا دلی میں ابھی ہو سکتا ہے جس فقا سے انر آج جو میں بھی دیکھنے کو ملا ہے تو اپنی رائے کمیر بوکس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کلی جے تاکہ آنے والی جانگاری کا نورشنہ آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے ہیں